موسیقی بہنوں نے اپنے بھائی کھو دیے نہ جانے کتنے بچے باپ کی شفقت کے سائے سے محروم ہو گئے بزرگ بچے جوان سب کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا پن کے رہے کا پاکستان لے کے رہیں گے پاکستان پاکستان بنانے کے لیے لاکھوں لوگوں کی دی جانے والی قربانی کو تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکے گی ناصرین جہاں ایک طرف انگریزوں سے آزادی کے لیے بھرے سغیر کے مسلمان اپنا تن مندھن قربان کر رہے تھے وہیں کچھ ایسے مسلمان بھی تھے جو پاکستان بننے کے خلاف تھے یہ تھے تو مسلمان ہی لیکن سوچ کے اعتبار سے یہ ہندووں کے ساتھ کھڑے تھے یہ انگریزوں سے تو آزادی چاہتے تھے لیکن ہندووں سے دور ہونا نہیں چاہتے تھے یہ چاہتے تھے کہ بھرے سغیر کے مسلمان اور ہندو مل کر رہیں لیکن قائد عظم ایک دور اندیش انسان تھے وہ جانتے تھے کہ انگریزوں سے آزادی کے بعد اگر ہم ہندووں کے ساتھ رہے تو ہندو ہمارا جینا مشکل کرتے ہیں مسلمانوں کو کبھی مذہبی آزادی حاصل نہیں ہوگی مذہب کے نام پر نفرت کا نشانہ بنایا جائے گا عمر بھر مسلمان یہاں سسکتے رہیں گے یہی باتیں قائد عظم نے پاکستان کی مخالفت کرنے والے مسلمانوں کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن انہوں نے قائد عظم کی ایک نامانی اور مسلم لیگ کے مقابلے میں کانگریز کے ساتھ کھڑے رہے ہندووں کی باتوں میں آ کر انہوں نے پاکستان مخالف نارے لگائے اور ہندووں کا ساتھ دینے کا فیصلہ تو کر لیا لیکن بعد میں یہی فیصلہ ان کے لیے پچتاوے کا باعث بن گیا ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی مخالفت کرنے والے وہ مسلمان کون تھے کس مسلمان نے قائد عظم کو پاکستان بنانے سے روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا سور لگایا تھا کون مسلم لیگ کی دشمنی اور کانگریز کی محبت میں اندھا ہو چکا تھا ان سب کے بارے میں تفصیلی طور پر جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں آج کس ویڈیو میں ہم انہی منفی کرداروں پر روشنی ڈالیں گے ان میں سب سے پہلا نام آتا ہے عبدالکلام آزاد کا مولانا عبدالکلام آزاد کا اصل نام مہیودین احمد تھا مولانا آزاد 1888 میں مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے والدہ کا تعلق مدینہ سے تھا سلسلہ نصب شیخ جمال الدین افغانی سے ملتا ہے جو اکبر آزم کے دور میں ہندوستان آگئے تھے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مولانا آزاد کے والد کو ہندوستان سے ہجرت کرنا پڑی انہوں نے کئی سال عرب میں گزارے چودہ سال کی عمر میں علوم مشرقی کا تمام نصاب مکمل کر لیا ان کی شخصیت ترقی پسند سیاسی تخیلات اور عقل پر پوری اترنے والی مذہبی ہدایت کا گہوارہ اور بلند پایا سنچیدہ عدب کا نمونہ تھا لیکن جب سیاست میں آئے تو جکاؤ کانگریس کی طرف ہو گیا مولانا ابوالکلام آزاد انڈین نیشنل کانگریس کے سینئر رہنما تھے وہ بلند پایا خطیب محقق فلوسفر صحافی اور سماجی رہنما تھے چونکہ ان کا تعلق کانگریس سے تھا اس لیے ان کی سوچ میں بھی کانگریس ہی کا رنگ نصر آتا تھا یہی وجہ تھی کہ مولانا ابوالکلام آزاد قیام پاکستان کے جدو جہد کے بڑے حریف تھے نظریہ پاکستان کے بھی بڑے مخالف تھے قائدی آزم کے مخالف جلسے اور تقاریر بھی کیا کرتے تھے دو قومی نظریہ کی تحریک کو ناکام کرنے کی انہوں نے سر توڑ کوشش کی لیکن وہ ناکام رہے ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے بعد بھی پاکستان بننے کے خواب کو شرمندہ تعبیر ہونے سے نہ روک سکے ہزار مخالفت کے بعد بھی جب پاکستان ایک حقیقت بن کر دنیا کے نقشے پر اُبھرا تو مولانا نے پاکستان آنے کی بجائے بھارت میں ہی رہنے کو آفیت جانا تقسیم ہند کے بعد مولانا ابوالکلام آزاد بھارت کے پہلے وزیر تعلیم پی رہے ان کے یوم پیدائش کو ہندستان میں قومی یوم تعلیم کے طور پر منایا چاہتا ہے اس وحرس میں دوسرے نمبر پر آتے ہیں خان عبدالغفار خان سرحدی گاندی کے علمانے والے خان عبدالغفار خان تاریخ میں باچا خان کے نام سے مشہور ہیں خان عبدالغفار خان محمد زئی قبیلے کے پختونوں میں سے تھے وہ اتوان زئی گاؤں میں اٹھارہ سو نوے میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم کے بعد ایڈورڈ مشن ہائی سکول پشاور میں تعلیم مکمل کی ان کے والد بہران زمیندار طبقے سے تعلق رکھتے تھے انہیں انگریز افسروں میں عزت اور اثر و رسوخ بھی حاصل تھا ان کی جماعت کو سرخ پوش بھی کہا جاتا تھا سیاسی حوالے سے باچا خان گاندی کے افکار سے متاثر تھے باچا خان کا گاندی کے پاس اور گاندی کا ان کے ہاں آنا جانا رہتا تھا 1930 میں گاندی نے ستیہ گرہ کی تحریک شروع کی تو باچا خان نے ہزاروں افراد کے ساتھ کانگریز کے پروگرام میں حصہ لیا 23 اپرل کو جروس نکلا اور قصہ خانی بازار پہنچا تو اس پر فائرنگ ہو گئی جو چار گھنٹے تک جاری رہی جس میں سینکڑوں ہندو اور مسلمان مارے گئے پاکستان بننے سے پہلے باچا خان کانگریز کے تعاون سے صوبہ سرحد میں برسر اقتدار بھی رہے جب پاکستان کو آزادی ملنے والی تھی اور صوبہ سرحد میں پاکستان کے ساتھ الہاق کا ریفرنڈم ہونا تھا تب باچا خان نے پاکستان کی مخالفت کی تھی اور اس وقت عوامی نیشنل پارٹی کا سربراہ اسوندیار ولی باچا خان کا پوتا ہے ناصرین اس فہرس میں تیسے نمبر پر آتے ہیں عبدالسامت خان اچکزے جیسا باچا خان کو سرحدی کاندھی کہا جاتا تھا اسی طرح عبدالسامت خان اچکزے کو بلوچی گاندھی کہہ کر پکارا جاتا تھا عبدالسامت خان اچکزے انڈین نیشنل کانگرس کے حامی اور پاکستان بننے کے مخالف تھے عبدالسامت خان اچکزے نے متحدہ ہندوستان کے حق میں دو قومی نظریہ کے خلاف بحث کی عبدالسامت خان نے ابتدائی تعلیم گلستان میں حاصل کی اور سکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ پشتو، عربی اور فارسی زبانوں کی تعلیم حاصل کی اس کے علاوہ فقہ احادیث کا بھی تفصیل سے متعلیہ کیا برطانوی راج کے خلاف متحدہ ہندوستان کی آزادی کے لیے جید و جہد کی اور تقریباً پچیس سال سے زیادہ عرصہ تک عبدالسامت کو انگریسوں نے چیل میں رکھا 1930 کو پشاور میں انگریس سرکار اور پشتون آزادی پسندوں کی درمیان جھڑپ ہوئی جس نے ایک بڑے تناسے کی شکل اختیار کی اور صبح خیبر پختوں خواہ میں مردان، ٹکر، بنوں، ہاتھی خیل، کوہاٹ، پڑانگ، سپنتنگی اور کئی دیگر مقامات پر بڑی تعداد میں لوگ مارے گئے خیبر پختوں خواہ ملی عبامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی انہی کے صحابزاتیں ہیں ناظرین اس فہرست میں چوتھے نمبر پر آتے ہیں سید عبدالعالی مدودی سید عبدالعالی مدودی بھی انہی لوگوں میں شامل تھے جو پاکستان بننے کے مخالف تھے وہ بیسویں صدی کے محصر ترین اسلامی مفکرین میں سے ایک تھے ان کی فکر، سوچ اور ان کی تصانیف نے پوری دنیا کی اسلامی تحاریخ کے ارتقاء میں گہرہ اثر ڈالا آپ مشہور عالم دین اور مفسر قرآن اور جماعت اسلامی کے بانی تھے جماعت اسلامی کا قیام اس وقت ہوا جب 23 مارچ 1940 میں منٹو پاک والا تاریخ ساز جلسہ ہو چکا تھا پورے ہندوستان میں پاکستان کے حق میں نعرے بلند ہو رہے تھے ایسے وقت میں مولانا مدودی اور ان کے حامی پاکستان نامنظور کے نعرے لگاتے تھے آج سے چند سال پہلے مولانا مدودی کے بیٹے فاروق مدودی سے سوال کیا گیا کہ آپ تو پاکستان بننے کے خلاف تھے پھر ہجرت کر کے پاکستان کیوں آئے تو ان کا کہنا تھا کہ ہم کبھی بھی پاکستان آنا نہیں چاہتے تھے لیکن اس وقت حالات ایسے بنا دئیے گئے کہ ہمیں مجبوری میں یہاں آنا پڑا ناظرین اس فیرس میں پانچوے نمبر پر آتے ہیں مفتی محمود مفتی محمود 1919 میں زلہ ڈیرہ اسماعیل خان کے عبدالخیل گاؤں میں پیدا ہوئے وہ لسانی طور پر مروت پشتون قبیلے سے تعلق رکھتے تھے مفتی محمود کا تعلق مکتبہ دیوبندی سے تھا اور وہ پاکستان بننے کے شدید مخالف پی تھے مفتی محمود صاحب پاکستان کے صوبہ سرحت کے وزیرعالہ رہے آپ کا شمار پاکستان کے نامور سیاستدانوں میں ہوتا ہے آپ جمعیت علماء اسلام کے قائد اور مولانا فضل الرحمان کے والد ہیں آپ انڈیا نیشنل کانگرس کے سرگرم رکن تھے لیکن بعد میں مسلمانوں کی اپنی جماعت جمعیت علماء اسلام میں شمولیت اختیار کی اور سال 1940 میں ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں شامل رہے لیکن وہ کبھی بھی پاکستان کی حمایت میں نہ تھے انہوں نے پاکستان بننے کی مخالفت میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا لیکن وہ ناکام رہے جب پاکستان بن گیا تو اس موقع پر مفتی محمود نے کہا کہ شکر ہے ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں ہوئے ناصرین اس فیرست میں آگے بڑھتے ہوئے چھٹے نمبر پر جو نام آتا ہے وہ نام ہے نواب زادہ نصر اللہ خان بابا جمہوریت اور اپوزیشن سیاست کے سرکردہ لیڈر نواب زادہ نصر اللہ خان کے بارے میں بہت کم لوگ شانتے ہیں کہ وہ بھی پاکستان بننے کے مخالف تھے جب تحریک پاکستان زور و شور سے چل رہی تھی ان دنوں نواب زادہ نصر اللہ خان نوچوان تھے مزفرگر سے تقریباً بیس کلومیٹر دور خانگر کے علاقے میں نواب زادہ کا آبائی گھر اور ذریع زمین واقع ہے متحدہ ہندوستان میں انگریز حکومت نے نواب زادہ نصر اللہ کے والد سیف اللہ کو 1910 میں نواب کے خطاب سے نوازہ اور گیارہ گاؤں الوٹ کر دیئے نواب زادہ نصر اللہ خان نے اپنی خاندانی روایات سے انحراف کرتے ہوئے حکومت سے تعاون کی بجائے اقتدار کی مخالفت کی سیاست کا آغاز کیا اور اپنے خاندان کے بزرگوں کے برعکس حکمران جماعت یونینسٹ پارٹی میں شابل ہونے کی بجائے مسلمانوں کی شتت پسند جماعت مجلس احرار میں شمولیت اختیار کرنی ناظرین اس فیرس میں ساتھوے نمبر پر آتے ہیں سید عطاولہ شاہ بخاری سید عطاولہ شاہ بخاری مجلس احرار الاسلام کی تخلیق کار تھے عطاولہ شاہ بخاری 1891 میں پٹنا میں پیدا ہوئے اپنے زمانے کے معروف ترین مقارر تھے اور لوگ ان کی تقریریں سننے کے لیے دور دور سے آتے تھے سیاسی زندگی کی ابردہ 1918 کانگرس اور مسلم لیگ کے مجترکہ جلسے سے ہوئی 18 سال جیلوں میں قیدوبند میں گزارے عطاولہ بخاری ایک طرف انگریزوں کے حریف تھے تو دوسری طرف وہ پاکستان بنتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے تھے یہی وجہ تھی کہ عطاولہ بخاری ہمیشہ مسلم لیگ کی قیادت سے مختلف موقع اختیار کیے ہوئے رہتے عطاولہ شاہ بخاری عرامہ اقبال کی عقیدت مند لیکن قائد عظم کے مخالف تھے انہوں نے 1943 میں اپنے آپ کو تقسیم کے خلاف ہونے کا اعلان کیا اور جناح کو کافر قرار دیتے ہوئے اپنے اعتراضات میں ایک فرقہ ورانہ انصر کو شامل کر لیا عرامہ اقبال کی وفات پر کہا کہ اقبال کو نہ ہی قوم سمجھ سکی اور نہ ہی انگریز اگر قوم اقبال کو سمجھ جاتی تو آج غلام نہ ہوتی اگر انگریز اقبال کو سمجھ جاتا تو وہ اقبال کو تختائے دار پر لٹکا دیتا ناصرین فیرست میں آگے بڑھتے ہوئے آٹھویں نمبر پر آتے ہیں مولانا مزر علی ازہر مجلس احرار کے بانی مولانا مزر علی ازہر کا شمار تحریک پاکستان اور قائد عاظم محمد علی جنہ کے ناکدین میں ہوتا ہے مولانا اپنے جلسوں میں مسلم لی کے خلاف سخت زبان استعمال کرتے اور قائد عاظم کو کھوجا شیعہ مسلم پکارا کرتے یہی وہ موصوف تھے جنہوں نے قائد عاظم کو کافر عاظم بھی کہا تھا مولانا مزر علی ازہر ہر دفعہ مسلم لیگ کے خلاف الیکشن لڑتے تھے پاکستان کی شدید ترین مخالفت کے باوجود پاکستان بننے کے بعد مولانا مزر علی ازہر پاکستان آگئے اور یہی پر مستقل رہے ان کا انتقال 1974 کو لاہور میں ہوا نوے نمبر پر آتے ہیں خزر حیات ٹوانا خزر حیات ٹوانا ریاستکار فوجی افسر اور زمیدار تھے یونینسٹ پارٹی سے ان کا تعلق تھا اس پارٹی کا پنجاب میں بہت اثر و رسوک تھا اس پارٹی نے ہندوستانی ریاستی الیکشن نے یونینسٹ پارٹی سے مسلم لگنون کو شکست دی اور خزر حیات ٹوانا 1942 سے 1947 تک پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے اس دوران مسلم لیگ پنجاب اساملی میں اپوزیشن جماعت تھی ان کی سیاست ہمیشہ مسلم لیگ کے مخالف رہی ہر جلسے اور ہر تقریر میں ایک ہی موقف رکھتے تھے کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے لیکن ان کی سوچ کے برعکس قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا ناصرین اس فیرس میں دسویں یعنی کے آخری نمبر پر آتے ہیں سید حسین احمد مدنی سید حسین احمد مدنی علیدہ مسلم ریاست کی مہم کے سختی سے مخالف تھے وہ کہتے تھے کہ ہندوستان میں ہندو مسلم اتحاد برطانوی سامراج کا محصر انداز میں مقابلہ کرے جس سے ایک آزاد ہندوستان قائم ہو آپ ہندوستان کے علاقے اتر پردیش میں پیدا ہوئے آپ تحریک پاکستان کے سخت مخالف تھے آپ نے تحریک پاکستان کو ناکام بنانے کے لیے حد درجہ کاوشیں کی سید حسین احمد مدنی جمعیت علمہ اسلام ہند کے امیر تھے ان کے بیٹے مولانا ارشد مدنی اس وقت جمعیت علمہ اسلام ہند کے امیر ہیں ان کے پورٹے پارٹی جنرل سیکیٹری ہیں سید حسین احمد مدنی انڈیا میں سینیٹر بھی رہے ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اسی طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے